ایک طرف جو بیانیاں بنتا ہے پوسٹ کازی ورڈ کا ایک دنیا جو کازی کے بعد ایمیجن کی جا رہی ہے اور ایک دنیا جو کازی کے ساتھ ایمیجن کی جا رہی ہے اور جو کیس جو آج کل چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اس پہ ذرا سا تازہ اپ ڈیٹ پلیز دیجئے اچھا بجات تینک یو سو مچ بجات پہلی بات ہے کہ اس وقت یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اپ پاکستان کے سامنے یہ جو کیس ہے اس سے اس سے نتی جو تمام ایشیوز ہیں فنڈمنٹل رائٹس کے یہ سمجھیں کہ سپریم کورٹ اپ پاکستان کے سامنے گزشتہ جب سے سپریم کورٹ بنی ہے نائنٹین سکسٹیز سے یہ جب سے پاکستان کی ریاست بنی ہے یہ غالباً اپنی نویت کا سب سے اہم کیس ہے لوگ ابھی بھی پاکستان کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں مولوی تمیزو دن کیس کی بات کرتے ہیں مولوی تمیزو دن خان کیس ایک ایسے وقت میں آیا تھا جب ایک نئی ریاست تھی لوگوں کے سامنے آپ کے کہہ ان کو اندازہ نہیں تھا کیونکہ مختلف جو لیگل ایکشنز ہیں یہ فیصلے ہیں اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں اب مولوی تمیزو دن خان کیس کے بعد پچھلے ستر پچھتر برس کی تمام تاریخ ہمارے سامنے ہیں اس سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ کے سامنے جو کیس ہے یہ بالکل بلیک ان وائٹ ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ تاریخ کے تاریخ کی عدالت میں پاکستان کی سپریم کورٹ کھڑی ہے اگر پاکستان کی سپریم کورٹ یہاں سے سرخ ہو کر نہیں نکلتی تو مجھے پاکستان کی ریاست کا بھی مستقبل سپریم کورٹ کا مستقبل اور پاکستان کی ریاست کا مستقبل دونوں مجھے خطرے میں نظر آتے ہیں اور مجھے اچھا اب صورتحال کیا ہے صورتحال یہ کہ چیزیں بڑی بلیک ان وائٹ ہیں اب آپ صابر شاکر صاحب سے پوچھ لیں شہباز گل سے پوچھ لیں کسی انٹیلیجن پڑھے لکھے پاکستانی سے پوچھ لیں سب کو بڑا کلیر ہے کہ بلہ چھین لیا گیا پاکستان کے لوگوں کا جو ووٹ کا حق تھا وہ ان سے چھین لیا گیا پھر یہ نیا ڈراما جس طرح کہ جسٹس اتر من اللہ نے بار بار کہا کہ یہ سارے ریزرف سیٹس کا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے اس کے باوجود اگر آپ آج کی پروسیڈنگ کو دیکھیں تو آپ کو ٹوٹل وہاں پہ چار وائسز تیرہ میں سے نظر آ رہی ہیں جو حق کے ساتھ جو قانون کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑی ہیں وہ ہیں جسٹس اتر من اللہ وہ ہیں جسٹس آئیشتہ ملک وہ ہیں جسٹس منیب اختر اور کسی حد تک اس میں آدھی ایک نرم آواز جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی ہے that is it اور that also explains کہ اجازل احسن صاحب کو اور ظاہر علی اکبر نکوی کو یہاں سے کیوں نکالا گیا اگر وہ آج اس فل کورٹ کا حصہ ہوتے تو آپ کو یہ چار کے بجائے چھے آوازیں جو ہیں دوسری طرح حدر آتی باقی جتنی بھی آوازیں ہیں وہ میری انڈرسٹیننگ ہے کہ ان کے ڈیفرنٹ قسم کے مسئلے مسائل ہیں اور میری انڈرسٹیننگ بغیر اگر مجھے کوئی تھوڑی سی اطلاع نہ بھی ہوتی تو اطلاع ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بیکنز میں سمجھتا ہوں the way structure works کہ پچھلے تین چار دن جب سے پچھلی پروسیڈنگ ایٹ جون کی گئی تھی منڈے کے لیے بہت hectic contact making کی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہوگی میرا خیال تھا لیکن اب خبر ہے کہ کی جا بھی رہی ہے مختلف جت صاحبان کے ساتھ انہیں سمجھانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ یہ ہو شکتا ہے اس طرح سے کر دیں اور مجھے لگتا ہے کہ کوشش یہاں پر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کیونکہ اس کیس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے اس کیس کا تحریک انصاف کو اتنا فائدہ ہونا ہے لقصان نہیں ہونا یہاں نظام فسا ہوا ہے بیکنز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آگے کسی طرح سے بڑھاوا دینا یعنی وہ extension ہو ان کا tenure بڑھ جائے یہ اس وقت پاکستان کا جو پورا نظام ہے پی ڈی ایم ٹو گورنمنٹ اور پاکستان کی establishment دونوں کی ضرورت ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سپٹیمبر دو ہزار چوبیس کے بعد ایس چیف جسٹس اف پاکستان جو ہیں وہ آ جائیں وہ نسبتاً ینگ بھی ہیں وہ اگر آئیں گے تو جس طرح سے اس وقت کمانین exist کرتے ہیں وہ پھر زیادہ دیر continue بھی کر سکتے ہیں ڈھائی دین ساتھ تو پوری کوشش یہاں پہ ہو رہی یہ اس کی significance ہے اب یہ ایڈ جون ہو گیا ہے صبح ساڑھے گیارہ بجے تک لیکن disappointing تھی اگر collective judgment آپ ہم کریں سپریم کورٹ پاکستان پہ disappointing performance ہے سپریم کورٹ اب میں آپ کو میں آپ کو نا چار حصوں کا میں آپ کو مجھے جو map نظر آ رہا ہے وہ دے دا ایک حصہ تو سنا دیا جو عدلیہ کا جو سوال ہے کیونکہ عدلیہ اس نے ایک vital component ہے ان کے سپٹیمبر اکٹوبر نویمبر والی جو deadlines ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھی توادلے ہوتے ہیں ان کی بھی internal پوسٹنگز ہوتی ہیں انہی دنوں میں ہوتی ہیں ان کی بھی جو ڈی جی آئی کی extension ہے تقریباً اسی وقت ختم ہو رہی ہے جو ڈی جی سی ہیں ان کی بھی نئی پوسٹنگ تقریباً اسی وقت ہو رہی ہے تو یہ this is not just about Kazi this is about this team which is operating together تو یہ سب جو ہیں اکٹوبر سپٹیمبر اکٹوبر تا کے تو یہ point one ہے یہ north ہے ہمارا یہ north ہے مگر ہم east پہ چلیں تو اس میں ایک سیاسی component ہے local component local component مطلب local جو اتحاد انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جیسے ppp اب پڑ گئی ہے governor کے پیچھے governor سندھ کے پیچھے کہہ رہی ہے ہٹاؤ اسے وہ ادھر بات نہیں چل رہی جو فضل الرحمان صاحب کا بتایا فضل الرحمان صاحب fully on board نہیں ہے ان کو یہ جو tankیں انہوں نے ہلکے دھاگے کے کچھے دھاگے کے لگائے ہوئے تھے وہ اب نکلنے لگ گئے ہیں اس کا ایک political component ہے unravel ہو رہا ہے پھر اس کا افکوس ایک defense component ہے security component ہے کہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں بیچنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو پھر سے ایک جیو strategic ally کے ذریعے اخوانستان کے اوپر روز ان کا propaganda بہت تیز ہے خواج آصف بھی spokesperson بنا ہوا ہے twitter اس وقت پاکستانی twitter بھرا ہوا ہے پاک فوج کے منسلک account سے جو اخوانستان کو target کر رہے ہیں اور وہ افکوس امریکہ کو گھرنے اور پھورنے کے لیے ایک وہ aspect ہے اور اب ایک international ایک component ہے جس کی ہم نے بات کی اقوام متحدہ یو این یو ایس resolutions وغیرہ ان چار کو محید پیز زیادہ ذرا ہمارے لیے گھمائیں connect کریں یہ unravel ہو رہے ہیں desperate ہو رہے ہیں یا مستحقم ہو رہے ہیں نہیں مستحقم تو خیر دیکھیں بلکل نہیں ہو رہے questions آپ نے بہت سے اٹھا دی ہیں سب different directions میں جاتے ہیں میں ایک ایک کر کے quickly ان کو ذرا address کروں دیکھیں international relations کے point of view سے پاکستان کی establishment کو یہ اندازہ بہت دیر سے آہستہ آہستہ ہو بھی چکا ہے ان کو یہ بات سمجھا دی بھی یہ انہیں سمجھ بھی لیا ہے کہ وہ اب ہندوستان کے ساتھ نہ لڑ سکتے ہیں نہ اس confrontation سے کوئی بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ اس کا ان کے پاس کوئی scope ہے نہ اس کی ان کے پاس capacity ہے اب انہوں نے اپنے آپ کو ایک national security institution کے طور پہ market بھی کرنا ہے یہ marketing internal بھی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور یہ marketing external بھی ہے کہ ہماری افادیت اور ہمارا use کیا ہے تو آگے دیکھیں کہ گزشتہ دو برس سے مختلف events اس قسم کے ہیں جن کو اب ٹھیک طرح سے explain بھی نہیں کر سکتے پاکستان کی establishment نے tribal areas کو اور افوان طالبان کو اپنے دشمن کے طور پہ declare کر دیا ہے اور ہر ہفتے وہ اس کو reinforce کرتے چلے جا رہے ہیں اچھا اور not realizing this thing اگر آپ اس کو پیولی national interest سے دیکھیں ایک strategic mindset سے دیکھیں کہ آپ کی اپنی tribal belt اور آپ کی اپنی پشتون population آپ کی پشتون population اندازم پچاس ویصد بلوچستان کے اندر بھی ہے tribal belt بھی ہے پھر آپ کو اپنا KP کا area بھی ہے اور ساتھ ان کا ایک پرانا intrinsic historic cultural ethnic cuisine ہر قسم کا linguistic relationship across the border of وانستان سے ہے یہاں پر در حقیقت اس conflict کو پالنا بہت خطرناک ہے for the future existence of پاکستانی state لیکن ان کے اس وقت vested interest اس قسم کے ہیں اگر آپ دیکھ لیے جو outgoing امریکہ میں پاکستان کے ambassador تھے سردار مسعود خان صاحب انہوں نے یہاں پہ wilson center میں 26 تاریخ کو بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ جو operation عزبے استحکام ہے اس پہ لڑنے کے لیے ہمیں small weapon and communication equipment چاہیے اب دیکھیں میں اور آپ کم از کم زیادہ دیکھتے ہیں defense کے dynamics کو ہمیں tribal سے اور ان سب لوگوں سے لڑنے کے لیے اس وقت کوئی اور equipment نہیں چاہیے ہم خود چھوٹا equipment بہت اچھا بناتے ہیں ہم نے drones بھی اور different چیزیں بھی بنایا یہ آپ ایک relationship رکھ رہے ہیں relationship کی basis کیا رکھ رہے ہیں کہ ہمیں north کی طرف سے خطر ہے اب آپ دیکھیں ہندوستان کی طرف سے خطر ہے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی جو پرانی پاکستانی establishment تھی وہ مسلسل ایسے جہاز ایسے weapon rocket missiles different قسم کی چیزیں ان ٹینک ورہا ڈھونڈا کرتی تھی جو آپ نے ہندوستان کے حوالے سے استعمال کرنے یہ اب اپنے آپ کو انہوں نے reorient کر دیا ہے اور reorient انہوں نے ویسے تو لوگ اسما جہانگی کو کوٹ کرتے ہوئے ہر وقت پی ٹی آئی کے جو شہدائی ہیں وہ ڈفر 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 کہتے رہتے ہیں ڈفر ہیں وہ larger perspective میں جب میں نے بات کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ nation state کا future کیا ہے یہ اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں ان چلاکیوں میں یہ بڑے سمارٹ ہیں آپ سمارٹنس یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان کے اخبار دیکھ لیں میں انگلیزی کا tribune دیکھ لیں دان دیکھ لیں وہاں سے آپ کو کیا تاثر مل رہے ہیں وہاں جو editorial چھپ رہے ہیں جو column چھپ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یار ہمارا اس وقت اب سب سے بڑا جو existential مسئلہ ہے وہ ہمارے یہ ٹی ٹی پی اور tribal ہیں حالانکہ اگر آپ ذرا تھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس ٹی ٹی پی ٹرائبل کے ساتھ جو ہے صلاح نہیں کر پا رہے آخر یہ مسئلہ ہے کیا لیکن اس کو آپ بڑھاتے چلے جا رہے تو ایک تو ان کی dimension ہے ریکارڈنگ کمنگ اس سپریم کورٹ تینگ کازی فائزیزہ تو دو مای انڈسٹیننگ کینڈیڈیٹ تو دونوں کے ہیں وہ ایک consensus کینڈیڈیٹ ہیں establishment کے لیے بھی اور نواز شریف کے بھی لیکن اگر principally دیکھیں تو وہ نواز شریف صاحب کے candidate ہے establishment اتنی ملٹی dimensional قسم کا ایک structure ہے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی گزارہ کر لیں گے منصور علی شاہ صاحب کے آ جانے سے کوئی establishment کی ساری زندگی بہت مشکل میں نہیں پڑ جائے گی ان کے پاس بہت طریقے ہیں چیزوں کو manage کرنے کے لیے اگر کازی فائزیزہ صاحب اڑ جاتے ہیں ان کو extension نہیں ملتی نواز شریف اور شریف خاندان جو ہے اس پورے دھانچے میں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا یہ principally طور پر نا یہ نواز یہ جو یہ قاضی فائزیزہ صاحب chief justice جو بنے ہیں جب ان کے پاس دوزار نو انیس میں باجوہ صاحب کی establishment cases لے کے آئی تھی تو جو صلحباد میں کروائی ہے بار associations ورہب وہ بھی principally نواز شریف صاحب نے کروائی ہے تو یہ اس کا دوسرا perspective ہے چاہ تیسرا ہے کہ مولانا جو مجھے لگ رہا ہے کہ پشتے چوبیس گھنٹے میں visible ہو گیا ہے کہ اپنے تعلقات establishment سے بنانا چاہ رہے ہیں بکوز جو نے کہا ہے کہ election دوبارہ ہونا چاہیے establishment کو اور کیا چاہیے establishment کو یہ چاہیے کہ ایک ایسا مطالبہ آنے لگ جائے لوگوں کی طرف سے لوگوں کو بیوقوف بنانا سب سے بڑی پاکستانی جو skill ہے politics کی یعنی آپ دیکھیں یہ تو election جو تھا آٹھ فروری کا وہ تو establishment کے ہاتھ سے نکل گیا اب اگر election وہ کروائیں گے تو وہ form 45 بھی manage کر لیں گے وہ یہ کہیں گے کہ حالات بدل چکے ہیں درمیان میں پی ٹی آئی عمران خان سب لوگ بڑے انپاپلر ہو گئے سوشل میڈیا manage ہو گیا مقواس کر رہے تھے باہر سے تو وہ ایک نسبتاً بہتر manage election کروا لیں گے اور مولانا نے اپنا وزن establishment کے پلٹرے میں پھینکا ہے پہشتے چوبیس گھنٹ ہے